مددیش کی راجنیت کی اس خبر کی جس کی چرچہ ہفتوں سے چل رہی ہے اور فائنلی اب جوشی نے جوشی لے تیور دکھا دیئے ہیں بھاجپا سے ناراج اور آج کلمے کانگریس میں جانے کو تیار پوروے منطری دیپک جوشی نے کہا ہے کہ بی جے پی والوں نے انہیں آتنک وادی کی طرح سمجھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بدھنی سے چناو لڑنے کے لیے تیار ہیں جوشی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے پتا کی تصویر لے کر پیدال کملنات کے پاس تک جائیں گے بتا دیں کہ دیپک جوشی ایک منطری کے روپ میں کم دگز بھاجپا نیتا مدھ پردیش کے پوروے مکہ منطری سورگی ایک ایلاس جوشی کے پتر کے روپ میں زیادہ جانے جاتے ہیں پشلی مرتبہ دیپک جوشی چناوہار گئے تھے فیلحال بھاجپا میں اپیچھت محسوس کر رہے دیپک جوشی اب پالا بدلنے والے ہیں مدھ پردیش میں بھاجپا کو آگے بڑھنے میں جن چند نیتاؤں کا ہاتھ تھا مدھ پردیش میں بھاجپا کو آگے بڑھانے میں جن چند نیتاؤں کا ہاتھ تھا ان میں کیلاش جوشی بھی ہیں دیپک کا آروپ ہے کہ بھاجپا ان کے پتا کی اپیکشہ کر رہی ہے ان کی یاد کو سہجنے میں کوئی روچی ہی نہیں دکھائی دی رہی ہے دیپک جوشی پی سی سی چیف کملنات سے پربھاوت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پتا کے اس مارک کے لیے زمین ماغی تو کملنات نے تین منٹ نہیں لگائے جبکہ بھاجپا نے تیس مہینے میں اس مارک کو کھنڈھر میں بدل دیا بہرال جوشی کو منانے کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں کل رگھنندن شرما نے بہت کوشش کی پھر باقی نیتاؤں نے بھی پریاس کیا لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں ان کے بدھنی سے چناو لڑنے کی گھوشنا کرنے کا مطلب ہے کہ ویشتری امشوراز سنگھ کے سامنے ہوں گے کل ملا کر چھ مہینے بعد ہونے والے چناو کے لیے پہلے ہی سمی کرن بٹھائے جا رہے ہیں چن چن کے جو آتنگوادی پرمپرہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے ہی سنگٹھان دوارہ رچیت کی جا رہے ہیں جس میں میں بھی ایک شامیل ہوں میں خود جانتا ہوں کہ مجھے ایک آتنگوادی جیسا دیکھا جا رہا ہے پورے دیوہ جلے کے پریدس میں جلہ دیکھ پھٹ سے پھول لگاتا ہے کہ یہ آتنگوادی آرہا ہے اس کو روکو اس کے ساتھ نہیں جانا ہے جو اسمارک ان کا بننا تھا دھول کھارا لوگ اس کو جوسی جی کا اسمارک کہنے کے بجائے جوسی جی کا خندر کہنے لگی کچھ جگہ نام کرن ہونا تھا لگاتا جمعہ داروں سے سنگٹھان کے پتاری کاریوں سے بات کرنے کے بعد ہاں کر دیں گے ہاں کر دیں گے ہاں کر دیں گے سوراج جی اکثر کہتے ہیں ملنان جی کو جاؤ 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 میں سوراج جی کو کہتا ہوں سوراج جی آپ بھی تو کہتا ہوں کر دیں گے کر دیں گے کر دیں گے ایک بار ہم نے بھول بھی لیا تھا اس کے بعد جب پڑھنا ہمیں آیا تو میرا مند کہنے کا مشلت ہوا اور کچھ ساتھیوں سے چیتہ کہنے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ کم سے کم ہم کو یہ پارٹی چھوڑ دینا تھا تو آپ نے سنا دیپک جوشی کا درد دیپک جوشی نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میری اپیکشہ تو کی ہی گئی بلکہ میرے پتا کی بھی خاصی اپیکشہ کی گئی ان کے اسمارک کی بات ہو یا پھر ان کے نام کیوں لے کر ہو کوئی بھی خیاتی سمبندت کارے نہیں کیے گئے جب بھی میں نے آلہ ادھکاریوں سے آلہ کاری کرتاؤں سے پدہ دھکاریوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کی انہوں نے کیول آشواسن دیئے اور انتتہ میرے ساتھیوں نے میرے اپنوں نے مجھے سوجھاو دیا کہ کم سے کم اب بھارتی جنتہ پارٹی پہ تو نہیں رہنا چاہیے تو دیکھنا ہوگا اب جوشی کے جوشی لیتیور کتنے کام آتے ہیں جوشی کو کون سی پارٹی میں جوشی سامل ہوتے ہیں پرموک روپ سے کملنات سے پربھاویت اور تمام طرح کی جس طرح کی باتیں ہیں پچھلے ہفتوں سے آ رہی ہیں اس میں کانگریس میں دیپک جوشی جا سکتے ہیں یہ لگ بھگ تیمانا جا رہا ہے دیپک جوشی کے کانگریس میں شملت ہونے سے کانگریس کو اتدھک مجبوطی بھی مل سکتی ہے خاص طور پر دیواس انچل میں مکھ منتری کے سپتر ہیں اور پوروے منتری بھی رہ چکے ہیں ویدھائک تھے اور اب کانگریس میں اگر یہ شامل ہوتے ہیں تو مدھ پردیش کے راجنیتک لہاج سے یہ کانگریس کی بڑی اپلپدھی مانی جا سکتے ہیں مانی جا سکتے ہیں مانی جا سکتے ہیں مانی جا سکتے ہیں سنتھا پارٹی کی نیتہ ستی نارائن کی پرتکریہ آئی ہے اس پورے معاملے میں انہوں نے کہا کہ پوتھ کپوتھ کو کا دھن سنچے اور پوتھ سپوتھ کو کا دھن سنچے ایک مشہور کہاوت ہے کہ پوتھ اگر کپوتھ ہو تو اس کے لیے کیا دھن سنچے کریں اور پوتھ سپوتھ ہو تو اس کے لیے کیا دھن سنچے کریں